انٹرنیشنل اللہ سوال نمبر گیارہ اسلامی قانون کے ماخذ اچھا جو یہ تاروف لکھیں گے تاروف میں لکھیں گے اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اصول الزوابط اور قانون کا مجموعہ رکھتا ہے اسلام نے جب جس انسان کی انفرادی جہاں پر انسان کی انفرادی اجتماعی معاشرتی سیاسی اور معاشی زندگی کے متعلق بھرپور رہنمائی کی ہے وہاں اسلام نے دنیا میں رہنے والی دوسری اقوام اور ریاستوں کے متعلق واضح قانون بھی واضح کی ہیں تاکہ اسلامی ریاست دنیا میں امن اور تعاون کی دائے بن کر ابرے اسلامی قانون جنگ سے لے کر امن تک بین الاقوامی پہلو کے متعلق واضح اصول اور زوابط رکھتا ہے نمبر دو پر اسلامی قانون کی تعریف لکھیں گے نمبر تری پر اسلامی قانون کے ماخذ لکھیں گے نمبر ایک پر اے قرآن مجید بی سنت رسول سی اجمع ڈی کیاس ای اجتہاد اور نمبر چار پر حاصل اقلام کر کے ہم اس کو ختم کریں گے حاصل اقلام میں لکھیں گے اسلامی قانون اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے دنمیان تعلقات کی وضاحت کرتا ہے اور انسان کے دنمیان منظم زندگی کو مرگوط کرتا ہے اسلام اقوعت بھائچارے عدل اور انصاف کا درست دیتا ہے مسلمان آپس میں اس وقت تک متحد نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی نہ کریں مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی کرتے رہیں گے تو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سرکرو ہوں گے